بات کرتے ہیں اب ذرا سیاسی میدان کی اور سرینگر بھی چلیں گے جہاں سے ہمارے ساتھ ہمارے دونوں نمائندے بھی جوائن کریں گے ان کے پاس بھی بات سننے کی کوشش کریں گے کہ گراؤنڈ زیرو پر کس طریقے کی سچویشن کو دیکھتے ہیں لوگ اور پھر بات کریں گے گلانوی آزاد کی بھی سابق وزیراعلا ہے لیکن ان دنوں کافی زیادہ سرخیوں میں پچھلے دو تین دن سے سرخیوں میں کیوں ہے اس پر ڈیٹیل کے ساتھ ہم بات کریں گے لیکن سب سے پہلے جب سیاسی محاذ کی بات کریں تو کل ہم نے آپ کو ایک کے بعد ایک خبر بتائی تھی کہ کس طریقے سے اجلاس ہونے جا رہے ہیں اور کل اپنی پارٹی جمہور کشمیر کا اجلاس سرینگر کے اندر ہوا تھا اور یہ اجلاس دفتر کے اناغریشن کے بعد ایک پریس کانفرنس ہوئی تھی جب پارٹی بنی تھی اس کے بعد ایک چھوٹی سی پریس کانفرنس ہوئی تھی جب دفتر کو کھولا گیا تھا اس کے بعد لگاتار میٹنگز کا سلسلہ وہاں پر چل رہا تھا لیکن ریاستی سطح پر جو ایک میٹنگ ہونی تھی پارٹی کے خدخال کو لے کر موجودہ صورتحال کو لے کر وہ میٹنگ جو ہے وہ کل ہوئی اگرچہ پارٹی کی طرف سے کوئی اوفیشل بیان جاری نہیں کیا گیا ہے لیکن آج کے اخبارات جو کشمیر سے شائع ہوئے ہیں انہوں نے مختلف بیانوں کو جو ہے وہ جاری کیا ہے اور اپنے اپنے ذراعہ سے ہر ایک نے اپنی خبر جو ہے وہ شائع کی ہے لیکن مانا جرہا کہ آج پارٹی صدر سید الطاب بخاری کی صدارت میں جو ہے کور کمیٹی کا اجلاس ہونا ہے اور اس اجلاس کے دوران ایک فائنل خدخال جو ہوگا پارٹی کا جو شکل ہوگی پارٹی کی وہ سامنے آ سکتی ہے کہ کس کو کہاں پر رکھ کر کون کہاں پر کام کرے گا یعنی ابھی تک صرف ایک چہرہ تھا الطاب بخاری جو پارٹی کے پریزیڈنٹ کے حیثیت تھے آج امید یہ لگائی جاری ہے کہ آج دن میں پارٹی کا سٹرکچر جو ہے وہ سارا سامنے آئے گا اور ترجوان سے لے کر جنرلن سیکیٹری وائز پریزیڈنٹ اور سارے جو عہدے ہیں ان کے لیے ناموں کا اعلان کیا جگہ ایک لیکن بڑا سوال یہ ہے کہ یہ میٹنگ اس وقت ہو رہی تھی جب گھپکار ڈیکلریشن کا کافی زیادہ چرچہ ہو رہی ہے اس پر جو ذراعہ سے ہمارے پاس بھی خبر ہے گھپکار ڈیکلریشن پر سید الطاب بخاری اور ان کی جماعت نے کہا کہ یہ ممکن آج کے دن میں نہیں ہے کیونکہ معاملہ سپریم کورٹ کے اندر ہے اور جو کچھ سپریم کورٹ کرے گا وہ سب کو ماننا ہوگا لیکن ہم غلط وعدہ نہیں کریں گے ہم وہ وعدہ عوام کے ساتھ نہیں کریں گے جو ہم سے نہیں ہو سکتا ہے اس لیے وہ یہ وعدہ نہیں کریں گے کہ تین سو ستر اور پینٹیس اے کو بحال کیا کروائیں گے وہ اور اس کے لیے وہ لڑیں گے مرکز کے ساتھ لڑیں گے جبکہ معاملہ سپریم کورٹ کے اندر ہے نمبر دو کچھ اور اخباروں نے جو تجزیہ کیا وہ یہ بھی ہے کہ جو لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں اگر وہ یہ کرنے میں کامیاب ہوئے تو پارٹی اپنا یوٹرن بھی لے سکتی ہے یہ بھی جناب کچھ اخباروں میں شائع ہوا تو یہ پولٹیکل باتیں جو چل رہی ہیں لیکن اب جو ایک اور بڑی خبر اس وقت آسف آ رہی ہے وہ بڑی امپورٹن خبر ہے کیونکہ بی جے پی کے حوالے سے خبر اس وقت آ رہی ہے اور بڑی خبر یہ آ رہی ہے کہ رام مادو جمہو کشمیر کے دورے پر آج سری نگر آ رہے ہیں بلکل جہاں پر سیاسی سرگرمیاں شروع کرنے کی تیاریاں مختلف جماعتوں کے طرف سے تو وہیں بھارتی جنتہ پاشی کے خیمے سے خبر آ رہی ہے کہ بی جے پی کے قومی جنرل سیکرٹری رام مادو آج جمہو کشمیر کا دورہ کر رہے ہیں سوڑی دیر بعد وہ سری نگر پہنچے گے جہاں پر پارٹی لیڈران سے ہیڈ آفیس پر ملاقات ہونے والی ہیں وی جے پی کے قومی جنرل سیکرٹری رام مادو کا کشمیر دورہ اور سری نگر میں پارٹی لیڈران سے وہ بلاقات کرنے والے ہیں اور آپ کو یاد ہوگا کہ بانڈی پورا کے اندر پارٹی سے تین وابستہ جو کارکنان ہیں ان کی موت کے بعد وادی کشمیر کا ان کا یہ دوسرا دورہ ہوگا اور آج جو سیاسی صورتحال جمہو کشمیر کی ہے اس پر خاص طور سے بات چیت ہونے والی ہے کارکنان کے ساتھ میٹنگ کریں گے اور ذرائع کے مطابق کشمیر کے انچار ویبود گپتہ جنرل سیکرٹری سننک شرما اور جنرل سیکرٹری اوگنائزیشن اشو کون بھی میٹنگ میں شرکت کرنے والے ہیں اور اس بھی آٹھ جولائی کو جو ان نے کشمیر کا دورہ کیا تھا آٹھ اور نو جولائی کو اس کے بعد ان کا یہ دوسرا دورہ ہوگا آج کی مانا جارہ کی کیونکہ آج کا دورہ اس لیے بھی زیادہ ایمپورٹنٹ ہے گزشتہ دنوں جو کانگرس کی طرف سے یا ڈاکٹر خاروک عبداللہ کی طرف سے بیان سامنے آیا گھکا جکلیریشن کو یا جمہو کشمیر کے اندر سیاسی جباتو کے ایک ساتھ ہونے کا جو بیان مشترکہ بیان جاری کیا گیا تھا ان پر بھی کوئی ریاکشن بی جے پی کے خیمے سے مازد اس وقت سید تجابل بھی جوائن کر چکے ہیں سرینگر سٹیڈیو سے اور امار ساتھ جوائن کر چکے ہیں جو ترجمانے بارتی ایجنتہ پارٹی کے بہت شکریہ جیلتہ ساتھ جوائن کرنے کے لئے فٹا فٹے یہ بتائیے گا مانا جارہا کہ آج رامدوں کی کشمیر آمد ہے اور پروگرام جو ہے وہ کافی بڑا شیڈیول ٹائٹ کیا گیا ہے کس طریقے کا پروگرام ہے اور کل مزلس عملہ آج رامدوں کا آنا کیا یہ کوئنسیڈنس ہے یا پری پلان تھا شکریہ گورت صاحب جی گورت صاحب آج رامدوں جی سرینگر پہنچ رہے ان کے ساتھ ساتھ ہماری اور بھی کچھ لیڈرز ہشو کول جی ویور گپتہ جی آ رہی بیسکلی اس ویڈل کے پیچھ جو ان کا مقصد ہے دیکھیں بانڈی پورا میں جب ہمارے تین پارٹی لیڈرز شہید ہوئے ہیں اس کے بعد ہمارے تین لوگوں پر اور گولیاں چلائے گئی جن میں دو شہید ہوئے اور ایک کی جان بجھ لی ہے بانڈی پورا کے بعد پہلے بار رامدوں جی آ رہے ہیں کیونکہ بانڈی چندہ پارٹی کشمی ریونٹ کی جو ہمارے کاریکرٹا ہے لیڈرز ہے یا جو ہمارے فنچائز میمورز ہیں وہ ان کو بڑی پھٹے مل رہی تھی اور آج رامدوں جی اس لیے آ رہے ہیں کہ ان کی سیجورٹی اور ان کی جو اکومنڈیشن کا مسئلہ ہے ایک وہ دوسرا وہ ان کے ساتھ بات کرنے کے لیے آ رہے ہیں ان کو شہباشی دے لیے آ رہے ہیں کیونکہ چس چٹان کی طرح وہ یہاں ان حالات میں بھی ہمارے کاریکرٹا کھڑے رہے ہیں اور جو آج کشمیر میں جو پلٹیکل سینیریو بنا ہوا ہے جو آج پلٹیکل ایٹماس پر یہاں بنا ہوا ہے اس پر بھی بات ہوگی اور جو پارٹی نے ان مہینوں میں کیا کیا اور آگے ہماری کیا پلاننگ ہے اس پر بھی بات ہوگی ایک تھیڑ پہ مہارا مادر جی یہاں سے دے لیں گے اور اس پر عمل کر کے آگے جو آنے والی دلوں میں کیا سٹریجی رہے گی اس پر عمل ہو جائے گی ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے جو شاید اس پر بیچ ہونی چاہیے اب جب چنا ہوئے تھے پنچائتوں کے تو یہ کہا گیا تھا کہ یہ نون پارٹی بیسز پر چنا ہو ہیں اب یہ سب بندیاں ہو رہی ہیں یہ بی جے پی کا ہے یہ کانگریس کا ہے یہ ان سی کا ہے یہ اس کا ہے یہ سب بندیاں کیسی صحیح ہم مانیں جبکہ نون پارٹی بیسز پر سارے چنا ہوئے تھے کسی نے بھی پارٹی کے ٹکٹ پر اور پارٹی کے سمبل پر چنا ہو نہیں لڑا تو اب یہ جب ماننا کہ یہ ہمارے پارٹی کے ہے اس لیے ان کو تھرٹن ہے یہ پی ڈی پی کے ان کو تھرٹن نہیں ہے یہ اس پارٹی کے ان کو تھرٹن نہیں ہے جی یہ کسا تک صحیح ہے گورت صاحب بھیگے پی پی پہلے اس حق میں تھا ہے کہ پارٹی سمبلز پہ ہی الیکشن کرائے جائے یہ دوسری بات ہے کہ ہم دوسری پارٹی جیسے این سی اور پی ڈی پی انہوں نے تو دنیا کے سامنے الیکشن کا بائیکارڈ کی ہے لیکن ہر جگہ انہوں نے پراکٹی کا ڈیٹس کھڑی کی ہے اور یہ بات سچ ہے جتنے بھی ہمارے پانچائیت کے ہو جاتے ہمارے منسپلٹی کے جتنے بھی ہمارے کانسلر ہو کارپرٹ ہو کسی نے کسی پارٹی کے ساتھ اپلیٹڈ ہے اور ہم میں خوشکراندی صاحب کہوں گا کہ بارتیہ جنتہ پاکٹی کی بہت بڑی تیداد ہے جو پانچ سار پانچ سار پانچس آج ہے یہ این سی اور پی ڈی پی ان کا پرپاگنڈا ہے کہ جو ہمیشہ انہوں نے کہا کہ ہم ایلیکشن میں حسان نہیں لے رہے ہیں جب کہ وہ ایلیکشن میں حسان لے رہے ہیں اور جو گریبوں کو ایلیکشن جو پانچائیت کے لیے ایلیکشن ہے جو منسپلڈی کے لیے ایلیکشن ہے اس میں ڈیریکلی ہونے رہے ہیں وہ وہاں پاک پراکسی کنڈی اس کھڑا کرتے ہیں اور جہاں پارلیمنٹ اسمبلی کے ایلیکشن ہے وہاں وہ سب سے آگے آکے ایلیکشن لڑ رہے ہیں میرا کہنا ہے کہ یہ انہوں نے ہمیشہ لوگوں کو دھوکہ دیا سب سے سال تک انہوں نے کبھی سیلپ رول کبھی ایٹانمی کبھی کچھ بات پر دھوکہ دیا اور آج بھی اسی پالتے ہیں کہ اب گوب کار دیکلیشن کریں ایک میس ڈراما ہے آج بھی انہوں نے وہی ڈراما کیا اور یہ لوگ خود جانتے ہیں ایک اور چیز بڑا امپورٹن ہے جو آج سے جاؤں گا اس کے وقت صحیح تجمل بھی جوائن کر چکے ہیں ان کے پاس چلتے ہیں وہ بڑا مسئلہ یہ ہے جی کہ جب پرسو قراردادیں منظور ہوئی تھی تو اس قرارداد کے اندر ایک بات جو بی جے پی کی طرف سے کہی گئی کی تھی کہ ہم اشور کرتے ہیں جمہور کشمیر کی عوام کو کہ سٹیٹ ہڈ کو پروپر ٹائم پر ریسٹور کیا جائے گا یہ سرکار کی طرف سے اشور انس تھا یا بی جے پی کی طرف سے دیکھیں گوت صاحب یہاں بھی میڈیا کا ایک سیکشن وہ غلط جو آگے نمز کر رہا ہے بارتیا جانتہ پاتھی نے کہا کہ ہم اشور کر رہے ہیں کہ رائٹ ٹائم پر سٹیٹ کو وابس دیا جائے گا جبکہ میڈیا کا ایک سیکشن یہاں کہہ رہا ہے کہ بارتیا جانتہ پاتھی ڈیمانڈ کر رہی ہے بارتیا جانتہ پاتھی آج پاور میں ہے آج گورنمنٹ بارتیا جانتہ پاتھی اس لئے بارتیا جانتہ پاتھی کا یہ کہنا کہ ہم اشور کر رہے ہیں کہ رائٹ ٹائم پر آپ سٹیٹ کو وابس دیا جائے گا یہ گورنمنٹ کی اشورنس ہے کہ رائٹ ٹائم پر آپ کو گورنمنٹ گورنمنٹ واپس آپ کو سٹیٹ کو دے جائے اور پہلے سے ہماری یہ ایڈیوار رہی ہے یہاں بھی ہمیشہ انہوں نے جو یہ دوسری پاتے ہیں ہمیشہ جو میڈیا کا ایک دیکشن ہے وہ ہمیشہ مثلن کر رہا ہے ہمارا سیدھ آتا ہے کہ رائی ٹائم پہ جمہو کشمیر کو سٹیٹر واپس دیا جائے سیدھے بہت شکریہ ہوتا تھا جائن کرنے کے لئے ہمارے ساتھ صحیح تجمل بھی جائن کر چکے تجمل بہت شکریہ جائن کرنے کے لئے اس سے پہلے کہ ہم گلانبی آزاد کی بات کریں وہ قومی سطح کی ہے لیکن جب جمہو کشمیر کی ہم بات کرتے ہیں تو بڑی چیزیں جو پرسو سے ہم دیکھنے کو مل رہی ہیں درپردہ میٹنگز کا سلسلہ بہت زیادہ تیز ہو گیا ہے جو شاید ابھی تک بھی میڈیا کی گلیاروں میں نہیں آ رہا ہے اور خبر یہ بھی ہے کہ شالی مار کے آس پاس کے علاقے میں ان دنوں کافی زیادہ سرگرمیاں بڑھ گئی ہیں پولیٹیکل سرگرمیاں بڑھ گئی ہیں جو ایک دو دن کے اندر سرگرمیاں میڈیا کے سامنے بھی آئیں گی لیکن رام مادو جی کا آنا اپنی پارٹی کا اجلاس ہونا ورکنگ کمیٹی کا اجلاس ہونا کانگریس کا اجلاس ہونا یہ کوئنسیڈنس ہے یا اب آہستہ آہستہ کر کے جو سکون تاری ہوا تھا پولیٹیکل پروسس میں اب وہ ٹوٹ رہا ہے آہستہ آہستہ کر کے پارٹیاں حرکت میں آ رہی ہیں ایک پروسس کو آگے بڑھانے کی کوشش میں ہے کور صاحب بہت بہت شکریہ آسف رشید آپ کا بھی بہت بہت شکریہ شہر سنگر میں میٹیوم کا سلسلہ تیز ہوتا جا رہا ہے جس طرح سے آپ نے سکرال سنگری کا اشارہ کیا وہاں سے بھی میٹیوم کا سلسلہ انڈورز میں چل رہا ہے اور آئندہ کچھ دنوں میں کوئی بڑا لاحی عمل ترتیب دیا جائے گا اس کے بعد کئی نہ کئی گھپکار کے جو ڈیکلریشن کے بعد جو سائے کئی نہ کئی بھارتیا جنتہ پارٹی اور اپنی پارٹی پر بھاری پڑھنے لگے تھے اس میں کئی نہ کئی اپنی پارٹی نے بھی اپنی میٹیوم کا سلسلہ تیز گیا اور گھپکار ڈیکلریشن کو ڈیڈ ہوت قرار دیا اور کہا کہ وہ اپنی دکان بند کر دیں گے اگر گھپکار ڈیکلریشن میں کوئی پیش رکھ ہوتی ہے قبل از وقت تمام چیزوں کو نظر انداز کرنا کہیں نہ کہیں سیاست میں یہ چیزیں جو ہے جب مکشویل میں چل رہی ہیں لیکن منوش سنہ کی تعریف کرنی ہوگی کہ ان کے آنے کے بعد ہم نے دیکھا کہ بڑے بڑے ریزڈنشل ایریاز سے جو مقفل ہوئے تھے دروازے انہیں کھول دیا گیا بلے انہیں نے لگو شاید نہیں کی جس طرح سے صدی پال ملک کہتے بہت ہے کرتے بہت کام تھے لیکن منوش سنہ نے جو پرائیم سٹر کے ساتھ ملاقات کی جو ہومنسٹر کے ساتھ ملاقات کی اور منوش سنہ نے لیپنٹ گورنٹ بننے سے پہلے جو ان کے پاس ایک تجربہ زندگی کا ہے کس طرح سے مٹ نیکس جمہ کشمیر میں چلا جائے گا اس کے ساتھ ہی جمہ کشمیر میں جو سیاسی سرگرمیاں اور آج سنگر شہر میں ایک مقصود پارٹی کی طرف سے ایک احجاج کیا جائے گا جس میں سیکیورٹی پورٹ سے زیادتیاں اور بکیاں معاملات پر ایک احجاج قرم احجاج ہوگا بھارہ بجے کے قریب جس کیا مطلب ہے کہ صورتحال جو ہے واقس ڈگر کی اور آ رہی ہے جب حوریت کی یہی خوبصورتی ہے لیکن اپنی پارٹی کا اجلاس آج بھی جاری رہے گا چاہدہ ہم لیڈران کے ساتھ سیدہ تا بخاری باتچیت کریں گے گپکار ڈیکلریشن کے بعد ڈاکٹر عبداللہ کا اپن لی بیڈیا میں آنا اور مرکز کو جس طرح سے وہ نشانہ بنا رہے ہیں اسے گالبر صاحب مقصد ہے کہ جمعہ کشمیر میں ریجنل پارٹیز اپنا کھویا ہوا وقار واپس کرنے کی کوشش کریں گے گور صاحب ایک انتہائی اہم بات ہے کہ جب ریجنل پارٹیز اپنی پارٹی قومی پارٹیوں کو قلال سائیڈ میں کر کے جب ریجنل پارٹیز واپس عمام کے پاس جائیں گے تو ان کے ہاتھ میں کیا ہے جو وہ عمام کو دیکھے جائیں گی یہی کہیں گے کہ گپکار ڈیکلریشن ہے یہی کہیں گے کہ ہم لوگ جو ہیں پرائیمسٹ کو اس طرح سے یاداشت کرتے ہیں اس طرح سے ریجنل اتحاد بنانے کی کوشش کریں گے جو ہم یہاں دلی میں بیٹھ کر ایکسس کر پا رہے ہیں سیچویشن کو یہ ہے کہ اب نہ اٹونامی رہی نہ سیلف رول رہا نہ ڈبل کرنسی رہی اور نہ صدری ریاست کی واپسی رہی اب چار اگست ہے اس کے آس پاسی ساری سیاست کو چلانا ہے یہ پروارٹی اثر پارٹیوں کی بلکل گفر صاحب لیکن سیاست میں ایک فیز وائز مرحلے آتے ہیں جیسے کہ ایک مرحلہ تھا کہ جب جب مکشیبی ورگی بروکس بنائے گئے عمل دلامت سپارشاد پر نہیں ہوا راستے کھولے گئے باج پا کے قائم ہیں یعنی جب صاحبی وزیراعظم اٹل بحری واجبائی کی بات کرتے ہیں تو بہت کوش کیا گیا ڈاکٹر بانمون سنگھ کے ٹائم ہے ترقیہ دور جو ہے وہ چلے لیکن پرائی میسٹر موڈی ہومنسٹر امید شاہ کے آنے کے بعد حالانکہ راجناتھ سنگھ نے کوششن کی تھی جمہ کشمیر کے لیے ان کی پالسی تھوڑی سی مختلف تھی لیکن اس کے بعد ہومنسٹ کے تبدیر ہونے کے بعد پالسی تبدیر ہو گئی یعنی دلی کا سٹینز جو ہے وہ چینج ہوتا رہا نہ صرف جمہ کشمیر کا لیکن اب جو سیلک رول آٹونومی کرنسی ڈیول کرنسی وائس پریزیڈنٹ اور جو مزفر آباد میں سیٹیں کھالی پڑی ہیں ان کو پور کرنا پاور پروجیکٹس کی واپسی گلگت اسکردو روڈ کو دوبارہ کھولنا سلک روڈ کو کھولنا مجھے لگتا ہے کہ جمہ کشمیر کے اتحاس کا ایک قصہ ہے اور آئندہ کس پریز پر اس پہ آپ ڈیولپمنٹ ہوگی اس کے لئے اجزار کرنا ہوگا لیکن جو کہ رام آدو کے بارے میں آپ نے پہلے ہی پوچھا تھا جو قومی جنرل سکری رام آدو آج سے نگر پہنچیں گے تو سیدھے وہ پارٹی آفیس جو ہے نگر جائیں گے جہاں پر وہ پارٹی کارکون سے خطاب کریں گے جس طرح سے آسف رشید نے تفسیر میں بتایا کون کون لیٹان ان کے ساتھ ہم سپا رہیں گے لیکن اس کے بعد ایک اہم بات ہے گوہر صاحب جب ہم رام آدو کی بات کریں تو وہ کہیں نہ کہیں جنرل کشمیر کے لئے آپ ایک پالسی میکر بنے ہیں انہیں بہت زیادہ تجربہ ٹاکرہ سیدھے درابو کا بھی رہا سیدالتہ بخاری کا بھی رہا اور اس کے بعد پی ٹی پی بیچے پی کو اکٹھا لانا اور اس کے بعد دور کرنا اور اس کے بعد یہ کہنا کہ کسی لیڈر کے بارے میں کہ کیا وہ ابھی تک پی ٹی پی میں ہے مجھے لگتا ہے کہ رام آدو جس انداز سے جنرل کشمیر کی طرف آ رہے ہیں اور یہاں سے کیا پرسپشن لے کے جا رہے ہیں آج کا دن تین اہم جیزوں پر ہوگا گوبکار ڈیکلریشن کے بعد کیا ریجنل اتحاد اکٹھے ہونا ممکن ہے کیا سیدالتہ بخاری کی اپنی پارٹی اپنے سہن سے اس گوبکار ڈیکلریشن مخالفت کے نتائج بنامت ہو سکتے ہیں کیا وہ جو چیزیں مانگ رہے ہیں وہ possible ہے اور کیا سٹیٹھوڈ بی جے پی کا اپنا مینیفیسٹو ہے کہ جب چاہے تو اس کو ریسٹور کیا جا ستا ہے اس کو پھڑا بلک کیا گیا ہے اس کو دوبارے ریسٹور کرنے کی ضرورت ہے اور اہم مددہ جو آپ صاحب بھی کچھ دیر پہلے بتا رہے تھے کہ جمہو کشمیر نے پچھو سر پچھو کی حفاظت پر مامور سیکیرٹی پورسز کو کیا الٹ کیا جائے گا اور کیا انہیں شپٹ کیا جائے گا بی جے پی کو ایک کہیں نہ کہیں ایک حوصلہ دینے کے لیے ایک حمد دینے کے لیے رام بادو جب کشمیر میں